ایک نیکی عمرہ کرنا بھی ہے عمرہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک بنیادی عبادت ہے اللہ کے گھر خانے کعبہ پہنچنا اور وہاں پر عمرے کے مناسق ادا کرنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے گناہ جھڑتے ہیں اس سے فقر اور محتاجگی ختم ہوتی ہے اس کے ذریعے سے میرے بھائیو میرے بھدرگو اپنی تمام طرف فضیلتوں کے ساتھ یہ عمرہ میرے بھائیو ہے لیکن ماہ رمضان میں عمرہ کرنا خصوصیت کے ساتھ بڑی اہمیت کا حامل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں امت کو رہنمائی فرمائی ہے اور عمرے کی فضیلت رمضان میں کیا ہے اس سے آگاہ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمرتن فی رمضان تعدل حجتن او حجتن معی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے یا حج کرنے کے برابر ہے حج کا ثواب انسان کو ملے گا اگر ماہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا اس طرے سے علیہ وسلم نے یہ عمت کو تلقین فرمائی ہے میرے بھائیو آج جو حالات ہیں ان حالات میں ہمارے لئے عمرہ کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ کرونا کے حالات میں کوویٹ کے مرض کے پھیل جانے کی وجہ سے دنیا کے ممالک متاثر ہیں سارا عالم اسلام عالم انسانیت اس سے متاثر ہے اور حرمین شریفین بھی اس سے متاثر ہے اور احتیاط کے پیش نظر اس وقت عمرے کے اسفار بند کر دیے گئے ہیں اس لئے یہ چیز اس رمضان میں تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ عمومی طور پر آپ کے لئے آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اس کا احتمام ہونا چاہیے میرے بھائیوں میرے بدرگو لیکن اس وقت اگر یہ چیز ممکن نہیں ہے تو ہمارے لئے اور بھی خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں عجر و ثواب کا راستہ کھلا ہوا ہے ظاہرے کے دین اسلام کے اندر خیر کے ابواب بہت زیادہ ہیں ہم کسی بھی طریقے سے جو مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہم اللہ کے گھر پہنچ کر کے عمرہ کر سکتے تھے اور عجر و ثواب حاصل کر سکتے تھے اگر وہ ہم نہیں بھی کر سکتے ہیں تو کوئی حرچ کی بات نہیں ہے اس مال کو ہم کسی اور مد میں کار خیر میں استعمال کر سکتے ہیں الغرض عمرہ کرنا میرے بھائیو رمضان کے اندر خصوصی طور پر اہمیت کا حامل ہے عجر و ثواب اس کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ گرچہ حج کا ثواب ملے گا انسان کو لیکن اس کا جو اسلام سے اسلام کا جو حج ہے جو حج انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے استطاعت کی بنیاد پر وہ فریضہ اس سے ساقط نہیں ہوگا جب تک کہ وہ براہ راست حج نہ کر لے تب تک وہ فریضہ ساقط نہیں ہوگا لیکن عجر و ثواب اسے جو ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ حج کے برابر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے کامی لے گا اس لئے اس کا بھی احتمام ہمیں کرنا چاہیے حالات سازگار ہو جائیں تو اس کا احتمام کریں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نیکی کا بھی احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی حیثیت ہو جس کے پاس استطاعت ہو وہ ضرور اس سلسلے میں پیش رفت کریں اور عجر و ثواب کا اپنے آپ کو مستحق بنائے آمین یا رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم و بارکہ نبی محمد و علیہ و صحبی اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ